بجے شروع ہوگا اللہ نے چاہتے ہو جو بہت بہت شکریہ ہمارے یوسف صلیم بھائی آپ کا اللہ پر خوش ہے کہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ آج ماہ رمضان مبارک کی تیسری شب ہے اور آج خاتون جنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیع اور سے تین رمضان مبارک کو آپ کا وسال مبارک ہوا جب آپ کا انتقال ہوا وسال مبارک ہوا تو آپ کی اس وقت عمر مبارک انتیس ٹونٹین نائن ائر کی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انتقال فرمانے کے بعد خاتون جنت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ تعالی کی ان پر قروع رحمت ہوں اور ان کی برکتوں سے اللہ کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے ابھی سلسلہ ہمدردی ہے بھی مگر یہ کہ آج خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص مبارک کے سلسلے میں انشاءاللہ اس وقت جلوس بھی ہوگا نا ان کی یاد میں تو یہ مناظر آپ مدنی چینل کی سن میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دیر محمیل سنت عاشق اہل بیت کی جلوہ گری بھی ہوگی اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جلوس کے مناظر بھی دیکھیں گے تو ہم نے آج نیت یہ کی ہے کہ جلوس کے مناظر جیسے ختم ہوں گے اور عمیل سنت جب اپنے صوفے پر یعنی اپنے منچ پر جب تشریف لائیں گے اس وقت ہمدردی سلسلہ جو ہمارا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج جو ہمیں دکھانا ہے آپ کو وہ ہم اللہ نے چاہتا ہے آپ کو دکھائیں گے تاکہ ایک اس کی سکینس اور کنٹینیو رہ کر چلا کر دیکھ سکیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں میں چاہوں گا کہ ہمارے محمود بھائی بیچارے دو راتوں سے آ رہے ہیں اور آئی رہے ہیں اور اللہ ان کو آنا ان کا قبول فرمائے تو اگر کوئی منقبت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی یاد ہو بلکہ وہ مجھے سنا دے شیر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنی استان کرم کی کیا بات رضا اس چمنی استان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں وہ سین اور سمسن پور زہرا ہے کلی جس میں وہ سین اور سمسن پور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ جب خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھتی تو ان سے ایسا محسوس ہوتا جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز مبارک کی طرح ان کا انداز مبارک ہوا کرتا تھا تو اتنی بہت خوبصورت تعریف ہے یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کہ ان کا جو انداز تھا ان کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ان کا انداز ہوا کرتا تھا تو آج یہ اہل بیت کا ذکر ہے مجھے لگتا ہے شاید چند ورطبہ میں نے یہ واقعہ تو خیر بیان کیا لیکن مجھے پسلی طور پر یہ واقعہ بہت پسند ہے عربی عدب کی کتاب کلیوبی یہ درس نظامی میں عموماً پڑھائی جاتی ہے اس وقت ہم نے جب شروع شروع میں جب یہ کلیوبی ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کا یہ واقعہ کچھ کچھ یاد رہ گیا ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ واقعہ پرسنلی طور پر لیکن میں کوشش کرتا ہوں ایسے ہی ایام میں ایسے ہی موقعے پر یہ واقعہ بیان کروں تاکہ ایک برکت بھی ملتی ہے اور دیکھنے سننے والوں کا ایک ذوق اور شوق بھی الحمدللہ سے امید ہے کہ بڑھتا ہوگا دو جہاں کے سلطان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا گھرانہ ہے اہلِ بیت کا اگر دیکھا جائے تو کیا کمی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی یا سونے کے بن کے اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے میرے ساتھ چلتے ہیں مگر اس گھرانے کا یعنی اہلِ بیت یا گھرانے کا خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیرِ خدا قرم مولا تعالیٰ وجل کریم حسنِ کریمیں جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھرانے کا علم یہ ہے کہ چند دنوں تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا گھر میں کچھ کھانے کا تھا نہیں خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباسِ مبارک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اس کو بیچ کر آپ اس سے کچھ رقم لے لیں اور کھانے کو لے ہیں آپ باہر گئے اور سمجھے چھ دھرم میں آپ نے وہ لباس مبارک فرط کر دیا شیرِ خدا شہنشاہِ ولایت مولا علی کررہ مولا تعالیٰ وجل کریم لوٹنے لگے تو راستے میں ایک فقیر کی طرح فقیر نے آواز لگا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو تو یہ سخیوں کا گھرانہ ہے انہوں نے چھے کے چھے درم اس فقیر کو صدقہ کر دیئے گھر چلے راستے میں ایک شخص ملا اس کے ہاتھ پر اونٹنی تھی اس نے کہا یہ اب الحسن یہ مولا علی کی کنیت ہے کیا اونٹنی خرید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ خریدتے لیں لیکن رقم تو نہیں ہے تو اس نے کہا کہ رقم بعد میں دے دینا فرمایا کتنے کی کہا سو کی یعنی سو دیرم کی کہ ٹھیک ہے سو دیرم کی آپ نے اونٹنی خریدی اور آگے بڑھے جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ آپ سے ملا اور اس نے کہا کہ اے علی کیا اونٹنی بیچو گے کہا بھیج دیں گے تو اس نے کہا کہ کتنے کی خریدی سوال گیا تھا کتنے کی خریدی آپ نے فرمایا سو کی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ساٹھ اوپر لے لو اور مجھے دے دو تو آپ نے ساٹھ اوپر لیے یعنی ایک سو ساٹھ میں وہ بیج دی آگے بڑھے جس نے اونٹنی بیچی تھی وہ ملے کہا اے علی اونٹنی کہا گئی کہ بیج دی کہ کتنے میں تو کہا کہ ایک سو ساٹھ میں کہا تو میرے سو مجھے لوٹا دو آپ نے سو اس کو لوٹا دیا ساٹھ لیے گھر گئے اور خاتون جنت کی جھولی میں ساٹھ درم دال دیا اللہ کے ولی ہیں شہنشاہ ولایت ہیں اور علم کا مقام تو یہ کہ آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو خاتون جنت جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے تو مولا علی کرم مولا تعالی وجل کریم نے کہا کہ میں نے آخرت کی تجارت یعنی دارین کی تجارت کی کیا دارین کی تجارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی راہ میں چھے دیرم صدقہ کیے اللہ نے مجھے ساٹھ کر کر لوٹا دیے پھر وہ سارا واقعہ بیان ہوا تو اس واقعے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جانتے ہو یہ سب کیا تھا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی جس نے اونٹنی بیچی دی علیہ السلام اور جو تم نے اونٹنی خرید اور بیچی نہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی جنت کی سواری اونٹنی تھی آپ غور کریں کہ اس گھرانے کی کیا شان ہے کہ یہ گھرانا یعنی کس قدر اللہ کریم نے اس گھرانے کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے تو میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے سلامی بھائیو ان کی تو اس گھرانے کی شانی کچھ اور ہے تو یہ واقعہ مجھے پستل ہی طور پر بہت پسند ہے کہ اس میں اس گھرانے کی بڑی برکت ہے اور دوسرا اس گھرانے کا یہ سمجھ باتا ہے کہ کئی دنوں تک ان کے گھر میں کھانے کا نہ تھا تو یہ اللہ کے نیک بددیوں کی آزمائشوں کا سسلہ بھی رہا کرتا ہے تو اس پر اللہ کریم ہم سب کو اس گھرانے کی برکتیں عطا فرمائے اس گھرانے کی جو فضائل ہے اللہ کریم ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہم بھی اس گھرانے جو ان کا کردار ہے اس کردار کے مطلب اپنے زندگی سوارنے کی کوشش کریں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بھی کردار ہے ماشاءاللہ ملے سنت کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور جلوس مبارک کی تیاری کا سسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں ہم میلے سنت جلوس کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالی ان کی بھی ان کو بھی صحت دے تو درستی ہم میلے سنت کو انشاءاللہ ہم جلوس کے مناظر بھی دیکھنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں یہ سب میں نے ارز کیا کہ ہمارا جو سسلہ ہوتا ہمدردی یہ میرا خیال ہے ابھی ہمدردی والا جو نیم پلیٹے وہ بھی ہٹا دیا جائے اور انشاءاللہ جب یہ سسلہ چلے گا تو اس وقت آپ لگا دیجئے گا ہمدردی ابھی جلوس کا موقع ہے تو انشاءاللہ جلوس کے حوالے سے ہو پھر ہمدردی سسلہ بھی ہوگا مدنی مذاکری کا نیم بینڈ لگا رہے اور جب انشاءاللہ ہمدردی سسلہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی پہلے ہمدردی سسلے کبھی آپ نیم بینڈ لگا دیجئے گا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمود ہے کوئی دو اشاعر سنائے کوئی بھی سہرے بشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑے کر سہرے بشن کون دیکھے دشت تیبہ چھوڑے کر سوئے جن جنت کون جا جائے کر تمہارا چھوڑے کر سوئے جن جنت کون جا جائے دلد ریک בח Pro دیو